اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو مرد قلی احمد بات کر رہا ہوں میرے خوشحال دیو کو لائک کرو سبسکریب کرو بیلکی گھنٹک دو دوستو کسے ہیں سب بھی امید کرتا ہوں اللہ سے سب اچھے رہتی ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں سب اچھے رہنا کرتا ہوں مخاص طریقے سے اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں ہر مشکلوں کو ہر بیماریان سے دور کرو سب کو شفا دیکھو تقلیف کو آسان کرکو آنے والے مشکلوں سے مصیبتوں سے سب سے بچکو حلال رزق کو آگے بڑھاکو صحیح رستہ دکھاکو پانچ ٹیم نماز کے توفیق دے اور قرآن پڑھکو اور حدیث کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور قرآن کو آپ کو ترجمہ کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے سب کو بھی آپ کو صحیح رستہ دکھاکو اور اچھی زندگی سنیتی زندگی پاک زندگی صحیح سمجھ کی زندگی سیدھا رستے کی دیکھو اللہ تو ہمارے سام پوش پوش ہو جاؤ ایسے اللہ سے دعا کرتے ہیں سب بہے بڑے مرگیں بانگ دیتے ہیں میرے بچہ وہ کٹنا کٹ تو کھانا ناٹی میرے کی کھاک بلگ دین ہوا خاص بات کیا ہے کہ تو بولے تو اب وہ خوربانی کی دینہ صحیح بات ہے خوربانی کی دینہ آگئیں بکریت کی اید آگئے خوربانی کاٹتیں گوشاں سکنے ڈالتیں کھاتیں گوشاں فریزرہ میں رکھتیں کھا لیتیں گوشاں چھپا کاتیں کھاتیں راج رنگ کرتیں اچھی بات ہے میں بھی چند سوال کرتا ہوں مجھے کامنٹ سامنے تو کتے سارے لوگ پوشتے رہتی سوال کرتے رہتی ہیں واتساپ میں سپرے زیادہ سوال کرتے رہتی ہیں میں بھی آپ کو سارے جنتاں سے سارے لوگوں سے اس میں چند لوگاں ہی ان سے ہی میرا سوال ہے اور مجھے جواب دینا وہ کسی کسی کا دور دی اب آپ کو پینے کا پیوٹ بھی آپ کو خوربانی دینا سوچ کر وہ کو پیسے جمعہ ہو دیتا اچھی بات ہے اللہ اس کی محبت اچھی رکھن دے گھر کے اندر ایک پیوٹ لوٹتا ہے پی کو انہا لیتی انہوں لوٹتے ہی بیٹا آپ کو ایک خیم نماز کو جاتا نہیں گھر میں بھی عبادت نہیں کیوی تو رات دن چلتی چھتی آہ گھر کا پورا ماحول خراب ہے بھر کیا ایک پیچھر بھی چھوڑتے نہیں کیا ٹھیٹر کو جاگ دیکھتی آہے اسے لوگاں کو پوٹلا لکھا گھر کے سامنے بن کو ہی ان کے خوربانی دینا خوربانی دینا سواب کے واسطے ہے اچھی بات ہے لاگ نام پو دیتی ان کی وہ کائیسہ کرتے ہیں لاگ نام پو تمہیں خوربانی دیتی خوربانی کسی وجہ سے دیتے ہیں ہی ان کیا آواز سے دیتے ہیں یہ وجہ کیا یہ پہچان کرنا چاہنا خوربانی آقی ابراہیم خلول اللہ کی ایک سنت کو بولتی ہیں کیا 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 بولتی ہیں اچھی بات ہے میں وہی سوال کرنا چاہتا ہوں وہی لوگوں کو کہ یہ خوربانی آقا کیا واسطے دیتی ہیں سواب کے واسطے چلیں خوربانی دیتے ہیں سواب کے واسطے وہ جنوار آقا جو بھی ہے حلال اور پلپرات کا رستہ آقا بجلک طرح پار کر دیتا ہمنا کو بیٹا کو نیک دار انسان کو روز حشر کے دن خوربانی اور وہ جنوار کے اوپر یعنی جنوار کا تکان تو برا سمجھ لیں گے یعنی بیل ہو گو گئی ہو کھلگا ہو پوٹلا ہو جو بھی ہو اس کی جتنے بھی بالا اس کے بدن پھتے ہیں اچھی بات ہے نیکی کسے بولتی ہیں نیکی کھمانے کا رستہ اللہ ہمنا کو دکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمنا کو دکھایا ہی حقوقہ معلومات ہے پہچاننے تو پہچان کر لینا ضروری ہے اور ایک بات ہے دوستوں خوربانی کے بارے میں گوش کے بارے میں پیٹ کو کھا جانے کے بارے میں یہ خوشی کے بارے میں انسان رنگین بن کو دنیا کو ناچا دیتا رنگ رنگ تریکھے سے بدل جاتا ایک شادی میں ایک دعویٰ تھا شادی جانا ضروری ہے سواب کے تریکھے سے نیئسی جاتی ہیں کی تمہیں کھانے کی نیئسی جاتی ہیں کی تمہیں اچھلنے کی نیئسی جاتی ہیں کی خدا جانے حساب لینے والا اللہ پاک لیکن میں ہی کیا بولتا ہوں یہ ایک فرض نماز چھوڑ دالے تو یہ ایک فرض نماز بھی چھوڑے تو حشر تک تمہیں خوربانی کے اوپر خوربانی ہے خوربانی کے اوپر خوربانی ہے آپ کو روچ کا دو دو تین دن پوٹ لے حشر تک دیے تو بھی ایک فرض نماز کے برابر نیکی کما نہیں سکتے وہ بھی کئی سارے کو بولے تو پانچ ٹیم نماز پڑھو اللہ سے ڈرنے والا ایمانداری انسان علم والا ہو بے علمی والا ہو لیکن تقفاق پیار کرنا توہیت کو سمجھنا دل میں سینے میں ایک کوئی ایمان کو پیدا کرنا خدا کا ڈر اللہ پاک کا ڈر سینے میں رکھ لے یہ کہ حساب سے حلال رزق کا مانے کی نیت حلال رزق کی روٹی کر لے سیدھا طریقے سے چلتا ہے اگر اس کے پاس اوقات نہیں ہی طاقت نہیں ہی خربانی کی بھی تو اس میں کوئی مزاق نہیں اور کوئی اسے ضروری نہیں کہ وہ خربانی دے ہاں لیکن کیا اس کے لئے سواب نہیں ہے انشاءاللہ ضرور سواب ہے چاند اسنے سے پہلے سے بے آکھو چاند اسنے کے بعد بھی ہو ناکو نا داڑے کے بالاں یہ وہ سو بے آکھو کیا حقیقت نہیں رکھنا خربانی دینے کے بعد دیکھا لے تا سواب اچھے بار خربانی دیتے ہیں تو یہ ایک فرض نماز کے برابر ساری زندگی کے خربانی روچ کے دو پوٹلے دیئے تو بھی پھیڑنے سکتے ہیں یہ پانچ ٹیم نماز مسجد میں جاگو پڑھنے کا ہے ہم نہ ہو گھر میں عورتہ نماز پڑھنا قرآن پڑھنا آتیس پڑھنا یہ صبح چھوڑ دالتے ہیں اب خربانی کے پیچے جاتے ہیں گوش کھا جانے کے واسطے میں گوش کھا لے تو آگ ہتمک سواب ہو جاتا ہے اللہ بولا ایسا پانچ ٹیم نماز کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لے ایسا ہمارے لے محنت کر شبہ محراج کے دن پانچ ٹیم کے نماز کان پورے مجیتان ویران پڑھ گو ایک فرض نماز آدھا کرتے نہیں گھر میں خوصان لوٹس کو لوٹتے ہیں شیطان کے حوالے ہوگی انہیں لے رکا کوٹلا کٹ دیا لیاتا ہو جاتا ہے کہ یہ سواب آ جاتا ہے کہ یہ سواب آنے کے راستے اتنی کہ میں بھی اچھا سچا سواب کمالے اور ربول کٹ نہیں کہ میں بھی محنت کرتا ہوں تو مجھے کوئی خجلی شوق پیدا ہوئی کہ حمد بھئی بولتے ہیں کہ میں فتحے دیتا ہوں نہ کسی کو تانے دیتا ہوں نہ کسی کی برائی کرتا ہوں میں یہ احقیقت کی جو سچ سوال ہے وہ سچائیگی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ میرے سوال کا جواب دیجئے کہ یہ آپ کو یہ ٹیم نماز نہیں پڑھتے تمہیں کیا خربانی کے سنت گوشن کھا جانے کے چیز آنے کو نیکے میں شادی آنے جب کھا لینا آنگا تو بولے تو چلی آنے کو شوخہ میں نوی نوی کپڑے خرید تھی پائیسے دال کو یک شادی جانا آنگا تو بولے تو ایک آنٹوں میں فنکشن کو جانا بولے تو کھا لینا پی لینا شوخ میں آجانا گھوم لینا پھر لینا خوشیاں مچالا لانگا تو نمبر ون پو ہے انسان آجائے کہ سچائیگی کیا اچھائیگی کیا ہمارے زندگی پاک کر لینا کہ تو کیسا ہمارا دعوان پاک رکھو صحیح تاریخی سے چلنا سو کہیسا اور وہ صحیح تاریخی کی خوشی لینا آنگا تو صحیح تاریخی کی زندگی لینا آنگا تو بولے تو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کسنت کے تاریخی جھاک نامے تو کچھ نہ کچھ ایک دن میں آپ کو پانچ منٹ تو بھی عبادت میں لگا کو اور کتابان کے پھرچے اور مزید میں ایک فرض نماز ادا کر لیتے ہوئے اچھی زندگی کرنا تو بولے تو یہ خیال کیوں نہیں آتا دوستو اور ایک بات ہے خربانی دینا خربانی دینا اللہ فڑا کردالتے ہیں شٹائیگا کردالتے ہیں کیا راتی فرا خیاتوں سنتے ہیں اچھی بات ہے میں ان کو کچھ نہیں بولتا کرنا ضروری ہے بات ہے حق کے لیے لڑنا امانداری کے لیے امانداری سے لڑنا اچھی زندگی کے لیے اور اسلام کے لیے دین کے لیے سب کچھ کرنا کیا تمہیں آنکھ اللہ اللہ کل کے دن نہیں پوچھتا ہے کہ فرض نماز کے لیے کون لڑنا فرض نماز کے لیے کون بولنا ایک مومن انسان یا نمازی ادنی ایک بے نمازی کو دعوت دیتا نماز پڑھ اسے لڑتا سوچ یہ حق بولے تو غصہ کیوں آتا یہ میں پوچھنے کا سوال آتا اس لیے غصہ نہیں کرنا دوستوں پانچ ٹیم نماز پڑھو اللہ سے تقویہ اختیار کرو ایمان کو بچھاؤ سچے ترخیص چلو اگر سے تمہارے پاس اوقات نہیں تقلیف اٹھانے کی جھنے کی ضرورت نہیں خربانی دینے کے لیے لیکن طاقت کسی کے پاس پیسے کی نہیں کھانے کی بھی نہیں دنیا کی بھی نہیں لاشتک موت کا وقت بھی ہے تو فرض نماز ضروری ہے ادا کرنا اشارے سے ہندے بھی فرض نماز ادا کرنا تمہارے پاس طاقت نہیں خربانی کے تو تمہارے پاس نئے دینے سے اللہ کیا بھی تمہارے جہنے میں دالتا سکے کیا بھی کئی کدھے تو طاقت نہیں لیکن تمہارے پاس طاقت بھی نہیں دنیا میں جان لگ لے کوہ ہے مرین سکا ہمارے کیا آگلتیں ہوتی ہیں ہر دن توبہ کرنا اللہ سے صبح سی زندگی کیسا کرتے ہیں شام طلق وہ ایک توبہ رات بھار کیسا رہتی ہیں کہ صبح کو ایک توبہ توبہ کرتے ہی رہنا معافی چاہتے ہی رہنا استغفر پڑھتے ہی رہنا اور پانچ نماز چھوڑنا نہیں اور خوران بھی چھوڑنا نہیں حدیث بھی چھوڑنا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے طریقہ اکھکت کیا ہے یہ سچائی کیا ہے اس کو پیجن کو اور عمرہ حج کرنا ضروری ہے طاقت ہے تو چھو اور خوربانی کرنا ہے تو طاقت ہے تو چھو اگر سے کرنا چوتی شوخ ہے پانچ نماز پرنے والا سچا اچھا انسان ایک مومن انسان ہے تو تمہیں ایک پیسہ جمال ہے کوئی کانسے کلے کارک ہندی بھی تمہیں خوربانی دیا بھی رہندی بھی وہ پھیڑ لے چکتی کر سکتی ایک شوخ بھی ہے دین کی ایک شوخ بھی ہے اور بیل ہو گئیں ہو ہوت ہو بکرا ہو جو بھی تمہیں کاٹتے ہیں جو بھی تمہیں کھلگا ہو گیا بھی کہ تمہیں خوربانی کرتے ہیں تمہیں سواب کوچھ نہ تو فشتو فرس کو آدھا کرو فشتو فرس پانچ ٹیم نماز آدھا کرو بہت سارے لوگ آپ کو خوربانی کے واسطے جاتے ہیں خوربانی کرتے ہیں کرنے کا بھی خوربانی کردانے کھڑ جانے کا بھی بیلان کو گیاں سب کو نماز آدھا چھوڑ دالتے ہیں یہ فرس نماز کے برابر نہیں تمہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے خوربانیاں جالے تو بھی پوٹلے ہو یا گیاں ہو بیلان جو بھی ہو نماز چھوڑ دالتا کو خوربانی کرنے کھڑ جاتی ہیں یہ سارے سال غلط ہے نماز آدھا کر کچھ خوربانی کرنا چاہیے ادھر فرس کو چھوڑ دال کو ابراہیم خلولہ کے سنت کو پکڑ لے کو ابراہیم خلولہ کے نام پر دھبا لکا کو کرتے ہیں اسلام کے نام پر دھبا لکا کھڑ دالتے ہیں بے حیائی کو بڑا لکا بے طریقوں کو لکا بڑا لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کا طریقہ کیا ہے پانچ ٹیم نماز پڑھ کو صحابہ بھی پانچ ٹیم نماز پڑھ کو خوربانی دیں خوربانی کرنا تو نماز پڑھ نماز پڑھ کو خوربانی دینا نماز اب زہر کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھ لے نماز پڑھ کو بھی خوربانی بید بھی زبہہ کرو ایسا نہیں یہ در آتو زبہہ کرنے کھڑے آتی ہیں مولاناں بھی حضرت آن بھی اچھے چھے ادنیاں بھی سب جنے بھی کرتی ہیں بہت سارے لوگ سب کو بھی ملا کو نہیں بہت سارے لوگ کیا کرتی ہیں تو ہائی لے ٹیم ہائی لے ٹیم کہیں سب فرض نماز سب چھوڑ دا لے سوچو پیسے ہیں کے پاس یہ چاخو چلانا شروع کرداتے ہیں پیسہ کمانا پیسہ پیسہ ہاتھ تیری پیسہ کہاں چاہتا نہیں بھی پیسہ کہاں نہیں جاتا فرض نماز کو ادا کرو فرض نماز جانکاری ہے سالے اور دین کو جانے سالے بھی وہ وقت کے ٹیمپو خربانی ٹیمپو آپ کو ہی در نماز کو چھوڑ دا لے سوچو زبہ کرے سو کرے کرے سو کرے ہاں آزان ہوتی چھتی مزید میں مزید میں آزان سنکو بھی نماز چھوڑ دا لکھو بھی خربانی آن میں کھڑے جاتی ہیں یہاں بہت سارے لوگ تو باستق پر اللہ ہی لازیم یہ سارا سال غلط ہے پانچ ٹیمپ نماز پڑھتو نماز پڑھتو آپ کو زبہ کرو خربانی دیو اور ایک بات ہو نماز چھوڑ دا لکھو دین کا رستہ چھوڑ دا لکھو اپنی مرضی سی پیسیں کے آؤ کھا تھیلے تو بول پلے کہاں کو خربانی تمہارے دل کے مرضی سی خربانی کڑ دا لے تو خربانی کیسا ہوتی بھتاؤ تمہیں خربانی اللہ تعالی آپ کو خربانی دینا ضروری ہے اللہ کو بڑا پسند دیدہ ہے خوش ہے لیکن فرض نماز چھوڑ دا لیتا اللہ کی اتنا ناراض ہوتا یہ کیوں نہیں معلومات ہے جب اللہ کو راضی کرنا اور وہ بولے تو اللہ بولے تو باتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے ہمیں اپنے تو اجنے کیا اللہ خوش ہو جانا اور بول کچھ نہیں کیا صحیح رستہ دے اور اللہ ہم تو صحیح رستہ دے اور وہ دعا کرتے ہیں اب پانچ ٹیم نماز پڑھنے والے کے ساتھ اور نور برکت آنے صبح اللہ سے کیا کیا پوچھیں کیا پوچھ اللہ پہلے ہر چیز تمہیں دینے کے لیے تیارا ہے وہ ایسے چیزوں کو چھوڑ دا لکھا ہمیں آنکھ پوٹلا کرنا پاڑا پاڑ کاٹنا خوربانی دینا خوربانی دینا اور ایک بات ہے بیٹا کو بیٹے بچے ماں ماں باپ کو چھوڑ دا لکھا اپنی زندگی کو لے 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 ماباپ کو پا لو ماباپ کو اچھا دیکھو یہ خوربان کرو بیوی آن شوہر کے اوپر خوربان ہو جاؤ شوہر آنکھو بیوی کے اوپر خوربان ہو جاؤ ایسی محبت لگاؤ خوربانیاں بہت سارے لوگ ہی بھائیاں بھاناں کی رشتے نہیں تو لے ان پر خوربان ہو جاؤ ایسا آنکھو بات کہتے ہیں تو محبت آنکھو پانچ نمی نماز پڑھ پڑھ اللہ کے راہ میں اللہ کے خوربان ہو جاؤ کیا اور برس کی ایک بارہ خوربانی دینا پھورے لوگ آگو باہر کانگ تو ہم کوپے کوپے رہا دی وہ بھی عید کی نماز کو دیکھ لے ایک رتی ہو رہے وہ بھی نماز نہیں پڑے تو پروانی عید کی نماز خوربانی دے لے سکتے ہیں اور وہ ان کا حطا تو دی یہ جنہیں بھی عید میں بہتے ہیں مجید میں بہتے ہیں نماز پڑھنے والے آتے ہیں نماز پڑھے چلی آتے ہیں بیچارے اور بے نماز گھرہ میں کٹکٹ آتے ہیں گھرہ اندر سوتے ہیں سو ایک کھاٹ کے پائے حلتے رہتے ہیں پلنگا کٹکٹ آتے ہیں ویسا سوتے ہیں ہیڑے لگو دیر وہ ہیڑے گوشان خوربانی دیتی ہیں ہمیں خوربانی دیتی ہیں ایسا آپ کو ناجائز کے لوگاں بے نمازی لوگاں اللہ کو ناراض کرے سو لوگاں آپ کو فرض نماز خورب چھوڑ دا لکھو خال ابراہیم خلول اللہ کی سنت کو ادا کرنا گوش کٹ کو کھا لینا چاہ جائیں بیٹ دا لے تو سواب نہیں آتا چاہے آپ کتنے بڑے مائی کے لال کیوں نہ ہو حساب سے آکھو مہجے بھی ذرا تھوڑا بہت معلومات ہے تو اس کی حساب سے میرا فرض بھی میں ادا کرتا ہوں سمجھ بات تو یہ پانچ نماز پڑھنے والا اور اللہ اور رسول کو جاننے والا اور خوران اور حدیث کو جانکاری لینے والا اور سیدھے رستے سے چلتا ہے خوربانی دیا تو اسے بڑا سواب ہوتا اور اگ بات علم نہیں آتا ہے جانکاری نہیں کم سے کم اتنا پاس ٹیم نماز آدھا کنار ہو پڑھلے خندے بھی تھوڑا بہت معلومات ادنی بھی خوربانی دیل تو بھی اللہ خوش ہوتا اسے اور بھی آگے بڑھا سکتا مزا کر کر کو کھا جا تم معلوم نہیں خبر میں آنکو مزا کر کر دبق بھی کھاتی گھو ہمارا گوش دبق مزا کر کر کھا لیتی یہ جسم کے ارمان کے لیے اپنی ضرورت کے لیے جب کی مزے کے لیے انسان فرض بھی چھوڑ دالتا اللہ رسول کے تر سواپ نہیں بولتے یہ جہنم کی پینٹ کو بڑھ لیتے جنت کی پینٹ کو بڑھ لینا جانو کم سے کم کچھ علم نہیں آیا تو بھی پانچ ٹیم نماز پڑھ سکھنے کی کوشش کر خور بڑا پسند کرتا اور بھی دیکھ میرا بندہ کو کیا معلوم نات نہیں تو بھی اور رسائے میں سسدہ پانچ ٹیم کرتا ہے اور خروبانی بیت ہوتا اللہ خوش ہوتا اور بھی خوش ہوتا سارے گنیاں کو اللہ توبہ کر رہیت کے دی پورے گنیاں اٹھا کو نیکہ میں بدل آلتا انشاءاللہ اچھی زندگی کی دوست ایسا میرا سوال تھا لوگوں سے پوچھنے کا مجھے جواب دینا ضروری بس ایسے ہی سوال ہے اس لئے بہت سارے لوگ بہت سال دل میں چلتے ہیں شابان کی عید آتی ہے شب خدر آتی ہے شب برات آتی ہے وہ رات آتی ہے پورے دن چھوڑ دالے سو ٹلاش نفی نماز نماز مار دالے زندگی نفی نماز نماز برابر بھی نہیں ستیرہ مار آز آتی ہے سب سو گئے رات پھر نماز پڑی تاریف صبح ہو رات پھر آتی ہے نماز نماز پڑی نماز پڑی نماز پڑی نماز پڑی سب نماز پڑی سو جان تھک کون بول اللہ بول جان تھک نماز کبھی بھی پڑ سکتی یعنی ٹیم آج پڑ اب پڑ کون آڈا کڑتی تم نماز اور ایک بات دوست اور حج کا میدھان کا روزہ ایک دن پہلے ایک روزہ روزہ سامی کی گنے محف ہوتی نشاء اللہ بزنی اللہ اور ایک بات خوربانی دینا ضروری ہے طاقت ہے تو دے سکتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن فرض نماز آپ ضروری ادا کرنا ہے یہ ہنڈر پرشن شور ہے سمجھ بات تو تمہیں خوربانی دیانی تو بھی فرق نہیں پڑھتا طاقت نہیں تو لیکن نماز پڑھتا پڑھنا ضروری ہے طاقت نہیں تو بھی نماز پڑھنا مجبوری آگی تو بھی نماز پڑھنا خوشیان ٹیمپ بھی نماز پڑھنا غم کے ٹیمپ بھی نماز پڑھنا ساری دنیا بھاڑ میں چل گی تو بھی نماز پڑھنا بچے مر گے بچے زندے ہے تو نماز پڑھنا گھر اچھا پڑھنا ساری دنیا مالے کو نماز پڑھنا ہر حال میں نماز پڑھنا ہر حال میں فرز نماز فرز ادا کرنا سمجھ بھی بات تو تمہیں ندیا میں مالک چل آتی ہے تو مر جات ہوں پانی ہاتھ اٹھا دالتا ہوں بولے تو بھی نماز پڑھنے کئیسا پڑھنا ہوں گ بیمار ہو کھاٹ پڑھ سکتا ہلکا وزق اس کے ہاتھ پوانگ پانی دھولا شکل کو دھولا تو اشارے سے بھی نماز پڑھنا یہ تا کھنڈیشن دیا سپانش ٹیم نماز کا اللہ پاک ان چیزوں کا خدا کا ڈرک سینے میں نہیں یہ چیزوں کو چھوڑ دال برس کی ایک بار آپ کو گایاں پیلاں کو کھل گیاں کو کھا لیتی پیٹ کو چاپ چھا مزا کر کو کھاتے چیز کے پیچھے آپ کو ایسا پکڑی داڑا میں پکڑی خوب چاپ کو کھائیں گے کھانا نہیں کوئی غلطی نہیں اس میں کر نا لیکن شرام پی گھر میں سو کو لوٹ کو خوربانیاں کرنا ٹیویاں دیکھ لیتے کو برس کے بارہ مہینے نماز چھوڑ دال کو خوربانیاں کرنا دل میں آئیس دی دال کو ڈائی لی کو پیسے لے کو بیاج بننے کا بیاج بنے کا بیاج کی حالت سی بچو برائی سی بچو سی بچو برے حرکتان سی بچو جھوٹ سی بچو لڑیاں سی بچو گی بچو ہر چیز کو پاکی کرو گھر رو اپنا دامان اپنے نیکیان کو آگے بڑھا لینے کو چھوڑ کو اللہ جہاں تک طاقت دیا ہم نا کو طاقت پکڑ کو چل کو اپنے چادر کتھی ہوتی پہلا کو ہاں تک حساب سے چل کو پاس ٹیم نماز پڑ کو خدا سینے میں رکھ لے کو خربانی دیو خربانی کے حصے دیو مشکل نہیں دل میں آئیسا چل کو دل میں آئسا چل کو دل میں آئسا کا بیٹ کو ہماری مرضی سی ہماری حکمت زندگی ہٹ خربانی دیتا اللہ کی بھی حکمت دنیا میں آخری پیغمبر کو چھوڑے آپ کی بھی حکمت چل چل میرے پیارے رسول کے سنت تریخے کو پھنانے والے کچھ میں پسند کرتا سکھ اللہ پاک اس کے واسطے میں بھی ہساتا کھلاتا سب کچھ کرتا رہا تو آدمی لوگوں سمجھ کام لے انشاءاللہ زیادہ وقت لجاتا دوستوں اور میں بولیا سب چند سوالا کھڑوے بھی چند سوالا میٹھے بھی مومین انسان کو نمازی ادنی کو یہ بات بڑے دل کو بڑا خوش کھڑ آلتی جو انسان بے نمازی بے میری مرضی مائچ مائچ کر فخر اللہ کے واسطے سب لوگوں سے بھی میری غلطی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں سب لوگ بھی اچھے رہنا سب لوگ بھی میرے بھائیان سب لوگ میرے میرے بھائیان تمہارا گھر اچھا نہیں اس کا گھر اچھا تا اچھا جیس ہے آپ صلی اللہ علیہ غیر انتخال ہو چلیاتا تو انہیں ایمان لگ مراحت اچھا تار بول کو دل کو سوچتے تھے جب ایک مسلمان خربانی دیتا سب کرتا تو انہیں لقصان ہوتا ہمار دل کو درد ہے لیکن خربانی دینا ہے جو تاریخی کو جان کو اور پہچان کو سمجھ میں بات ہو سمجھ کو کام لینا چاہیے دوستو خربانی دینے کی بڑی بات خربانی دیانے سے جنت چلیاتے جنت کو جانے کے پہلے بار یہ سمجھ نا چاہیے سمجھ کو کام لے کو یہ کام آکر لینا چاہیے سمجھ نہیں اس کے واسطے خربانی طاقت ہے تو دے سکتی نئی طاقت تو نہیں دیے تو مشکل کیا بھی نہیں لیکن نماز چھوڑنا نہیں اس لئے ویران پڑ نماز کی توفیق دیا اللہ پاک ہم سب کو بھی اچھی سچی محبت دال اللہ ہم ایک دوسرے کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرم آپ صلی اللہ مسلم اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ خوش خوش ہو جا ایسا رستہ اللہ پاک ہم نماز دیخ ہے ہر گھر کے اندر بے یایی دور کر دے پینے والے ہم کو بھی اللہ اچھی